موسیقی 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 کہ اکیلے نہیں کیا بلکھل بھی پوری ٹیم ساتھ تھی اب آپ جیسے دیکھ رہی ہیں آپ کا بھی experience بیسے ہو رہے پوری ٹیم ساتھ میں help کرتی ہے تو ایک بندے کا کام نہیں ہے یہ اکیلا کیا ہی نہیں جا سکتا اس میں absolutely I'll give the credit to everyone that I have work with چلیں اچھا یہ ان کے بارے میں آج ذرا میں اندر کی باتیں آپ کو بتاؤں گی یہ ماشاءاللہ بڑی studio اس قسم کی تھی workaholic تو یہ ہے ہی لیکن 10 سال سے آپ یہاں پڑھتی ہیں اور آپ نے جیسے مجھے پہلے کہا کہ آپ پڑھنے بھی آئی تھی اور اس کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے یہاں پہ کام کرنا چاہیے دس سالوں میں یہاں پہ کیا کچھ بدلتے ہوئے دیکھا بہت کچھ بدلہ ہے میں خود بہت بدل گئی جب میں آئی تھے کر میں آپ کو وہ تصویر دکھا ہوں جو میں یہاں آئی تھی اور میں اب اپنے آپ کو دیکھتی ہوں تو میں خود اپنے آپ کو بہت بدلہ میں محسوس کرتی ہوں لیکن بہت کچھ بدلہ ہے لوگوں کی لائف میں اتنے سارے چینجز آئیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھر بہت اویرنس ہر ایسپیکٹ کے بارے میں لوگوں کی بڑھ گئی ہے ویڈر ایس فیشن تو اب لوگ فکر کرتے ہیں کہ ہم ایسی چیزیں پہنے جو فیئر ٹریڈ سے آئی ہیں جن میں جن لوگوں نے بنائی تھی ان کو پرپر اس کے پیسے ملے ہوں اس سے لے کے کھانے پینے تاک یہ جو ہمارے سامنے کھانے میں سب سے انٹرسنگ بات ہے کہ بہت سے لوگ ویڈیٹیریانیزم کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ ایک تو یہ کہ لوگ چاہتا ہیں کہ ان کی ڈائیٹ میں کولیسٹرول کم ہو ان کی ڈائیٹ میں ہورمونز کم ہو کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جانوروں کو پالنے کے لیے کیا ان میں انجیکٹ کیا جاتا ہے وہ اس بارے میں لوگوں میں اب اویرنس بھی اور اس وجہ سے پریشانی بھی ہے کہ بھی ہم ایسی کوئی چیز نہ کھائیں جو ہماری ہلتھ کے لیے اچھی نہیں اور خاص طور پر اگر آج نہیں بھی چینج نظر آ رہا دس بیس سال کے بعد پتہ لگے ڈاکٹر کے پاس آپ جائے اور وہ بتائے کہ جی آپ کی باڈی میں یہ چینجز انٹرنلی آ گئے ہیں جس بکوز ہورمونز that you that were part of your food so اس کی وجہ سے بہت سے چینجز آ رہے ہیں اور لوگ کافی جو ہے وہ اگر فل ویڈیٹیری نہیں بھی بن رہے تو زیادہ سے زیادہ اپنی ڈائیٹ میں ایسی چیزیں آ رہے ہیں جو گوشت سے ڈیفرنٹ ہوں لیکن انٹرسٹنگ بات جائے کہ گوشت ہمیں بھی پتا ہے ہم پاکستان سے اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے صحیح بات ہے تو یہ جو آپ کے سامنے چیز پڑی ہے اس کی ڈیٹیل میں بھی آپ کو دکھاؤں گی چھوٹا س میں آپ کو سنپٹ صرف یہ دوں گی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور پر گوشت سے بنی ہوتی ہیں ان کا ٹیسٹ بلکل گوشت کا ہے لیکن اس کے اندر گوشت کا نام بھی نہیں ہے چینی بڑی سرپریزنگ بات ہے میرے لیے اور کیا کچھ ہی ہمیں مزید اس بار میں بتانے والی ہیں آئیے اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں یہ پیاری سی بکریاں یہ معصوم سی بھیڑیں آج نہیں تو کل ہوں گی ہمارا لنچ اور ڈینر بچارہ جانور تو اپنے حق کے لیے کیا آواز اٹھائے گا لیکن امریکہ میں اب بہت سے لوگ ضرور اس کی جان بچانے کو تیار ہیں اور بن رہے ہیں سبزی خور مگر گوشت کا ذائقہ تک بھلا دیا جائے یہ بات تو بہت سے ویجیٹیرینز کو بھی حضر نہیں ہوتی سو ان کے لیے ایک ٹکٹ میں دو مزے لے کر آیا ہے جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ویجیٹیرین چکن یہ ہے سبزیوں اناج اور مسالوں کا ایسا آمیزہ جس میں اصلی گوشت کا ننام نہیں لیکن اس جیسا ذائقہ ضرور ہے اور صرف چکن ہی نہیں بلکہ موک میٹ کہلانے والے گوشت کے یہ متبادل آج امریکی مارکٹس میں پھیڑ بکری اور گائے کے گوشت کی جگہ بھی لے رہے ہیں مگر یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے لوگ ایسی انوکھی چیز ٹرائے کرنے سے گھبراتے بھی ہیں گوشت کے یہ متبادل بندے کس چیز سے ہیں سوے بین سے اب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ذائقے میں تو شاید یہ پرادکس گوشت کی جگہ لے لیں لیکن رضایت کا کیا ہوگا تو اس کا جواب ہے ڈائیٹیشن ریبیکہ سکریچ فیل کے پاس مثال کے طور پر ٹیمپے پروٹین سے بھری ایک ایسی نباتاتی کراک ہے جو گوشت سے ملتی جوتی ہے اس کے ایک کپ میں تیس سے پینتیس گرام پروٹین ہوتا ہے ڈیر سو پاؤنڈ کے ایک شخص کو روزانہ ساٹھ سے پیسٹ گرام پروٹین کھانا چاہیے لہٰذا ٹیمپے کا ایک کپ آپ کی پروٹین کی ضرورت کا نصف حصہ پورا کر دیتا ہے گوشت کے متبادل کی تیاری میں جانور استعمال نہیں ہوتے اس لیے حلال کھانے کی فکر کرنے والے بھی یہ چیزیں بے فکر ہو کر کھا سکتے ہیں اور اچھے ذاکے کی فکر کرنے والے وہ جا سکتے ہیں تیزی سے پاپیلر ہوتی گوکنگ کلاسز میں جہاں سکھانا جاتا ہے اناج سبزیوں اور موک میٹ سے روایتی کھانے بنانا روایتی کھانوں کی بات کریں تو میں ایک اٹالین ساوس کو جس میں گوشت استعمال کیا جاتا ہے ٹیمپے کے ساتھ بناتی ہوں اور لوگ اس ترقیق کو بہت پسند کرتے ہیں اور جناب جانوروں کے لیے ہمدردی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ ان کا گوشت کھانا چھوڑ دیں بہت سے امریکی ویجیٹیرینز تو جانوروں کے انڈے اور ان کا دودھ بھی نہیں استعمال کرتے یہ لوگ کہلاتے ہیں ویگن اور ان کی بدالت اب مارکٹ میں نظر آتا ہے سوئے بین سے بنا دودھ پنیر آئیسکریم اور بہت کچھ گوشت اور ڈیری کے ان متوادل میں غزائیت ہے بھرپور اور کولیسٹرول ہے کم سو جانوروں سے پیار ہو یا اپنی صحت کا خیال گوشت اور ڈیری کے متوادل کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں ایک تیر سے دو شکار مگر سوال یہ ہے کہ کیا اتنی انوکھی اشیاء کی عادت ڈالنے کے لیے آپ ہیں تیار ہیا آپ کے لیے ابن کو یہ لیے ہی بنا کر لئی ہوں میں خود اور خیال کے لیے ہا ہے لیکن اب ترائی کیجئے it's just something that's different from what you'll usually have لیکن یہ ہے کہ اس کا taste is incredibly close to the thing that it's copying لیکن آپ جائیں گے if you ask for italian sausage لیکن یہ بالکل پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ یہ گوشت کا نہیں بنا ہوا ہے اور یہ کہ یہ واقعی میں اس سے زیادہ بہتر ہے مجھے یہاں پہ اتنے سال جو ہو گے مجھے پاکستان میں بھی ویسے تو ہوت ڈاک بغیرہ بہت پسند ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ فیٹ اور کولیسٹرول ہوتی ہے اور اس کی اچھی بات جائے کہ اس کے اندر آل موسٹ بلکل نہیں ہے چلیں بہت بہت شکریہ سارا کی ساتھ ہماری بڑی زبردست چیٹ رہی اور دیکھیں یہ فائدہ ہوتا ہے اپنے سالوں سے یہاں پہ رہنے والے پاکستانیوں کو کہ یہ آپ کو کوئی نہ کوئی نئی اور اچھی چیز ضرور سکھاتے ہیں میں بھی ویسے آپ کو بہت کچھ اوٹ پٹانک چیزیں سکھاؤں گی لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور بریک کے بعد کیا کچھ ہمارے شو میں موجود ہے اس پہ بھی ایک نزر ڈال دیجئے بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے کچھ خیل کوت لیکن ہر خیل آسان نہیں ہوتا Welcome back to the show سنہ ایک پاکستانی بریک سے پہلے ہم نے آپ کو دکھا یو ایس میں بدلتے ہوئے ٹرینڈز لیکن ابھی بھی یہاں پر کئی چیزیں ایسی ہیں جو سالہ سال سے بدلتے ہی نہیں ہیں کیونکہ لوگ انہیں چھوڑنا پسند ہی نہیں کرتے کئی کھیل یہاں پر ایسے بھی ہیں جنہیں کھیلنے کے لیے جان کی بازی لگانی پڑتی ہے کون سے وہ کھیل ہیں اور آخر لوگ کیوں انہیں کھیلنا پسند کرتے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں محمد عاطف کھوڑ سواری کسی کی ضرورت کسی کا شاک اور ٹیکسس کے ان کاؤ بوئیز کے لیے ایک سپورٹس روڈیو یعنی اڑیل گھوڑوں اور بلز کی پیٹ پر سواری کا کھیل یہ کھیل دلچسپ تو ہے لیکن اس میں خطرات بھی ہیں کسی انجری سے بچنے کے لیے یہ کاؤ بوئی اپنے جسم کے مختلف حصوں پر ٹیپ لگا رہا ہے یہ میرے مسلز کے لیے سپورٹ سسٹم کے دور پر کام کرتے ہیں تاکہ اگر میں گروں تو مجھے چوٹنا لگے اور میرے مسل یا ہڈی اپنی جگہ سے ہل نہ جائے روڈیو ابتدا میں کاؤ بوئیز یا کسانوں کی تفریقہ کھیل تھا لیکن آج دوسرے کھیلوں کی طرح اس کھیل میں بھی لاکھوں ڈالر کے انامات ہیں ہمارے ملک میں روڈیو کا سب سے بڑا ایونٹ رینگلر نیشنل فائنلز روڈیو ہے یہ فوٹبال کے سپر بول یا کسی اور کھیل کے فائنل کی طرح ہی ہے یہ پروپیشنل روڈیو ہے یہ ہر سال دسمبر میں لاس ویگس نویڈا میں ہوتا ہے اس میں ملک پھر سے اقتدائی مقابلے جیت کر آنے والے پندرہ بہترین سوار شریک ہوتے ہیں جیتنے والوں کو لاکھوں ڈالر کی پرائز منی ملتی ہے کھیل کا طریقہ یہ ہے کہ گھڑ سوار کو ایک ہاتھ ہوا میں رکھ کر دوسرے ہاتھ سے رسی پکڑ کر گھوڑے کی پیٹ پر آٹھ سیکنڈ تک بیٹھنا ہوتا ہے آٹھ سیکنڈ سننے میں تو آسان لگتا ہے لیکن بیٹھنے میں نہیں حوصلہ افضائی کے لیے مستقبل کے چیمپینز کو بھی میدان میں اترنے کا موقع دیا جاتا ہے اس ایونٹ کے دوران فری میل روڈیو سٹارز بھی جلوگر ہوئی اور سب سے آخر میں آیا وہ ایونٹ جو سب سے مشکل ہے ڈجا جی خیل کوت بہت ہو گیا اب کچھ سیری سب باتیں کر لیتا ہے لیکن سیریس باتوں میں میں آپسے کوئی مشکل ماس کا کوئیسٹن نہیں پوچھوں گی کیوں کہ میں خود بھی بہت بوری ہوں میں ان میں بات کروں گے آپ سے یو ایس پولٹکس کے بار میں لیکن ایک منٹ ایک منٹ پریشان نہیں ہوں یو ایس پولٹکس کے بار میں میں ہارٹکور باتیں نہیں کروں گی بلکہ کچھ انٹریسٹنگ باتیں کروں گے اور اس کے لیے مارسا سٹیوز بے ایک بہت ہی interesting personality موجود ہے آئشہ تنظیم آئشہ کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں سانا اور آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اچھا آپ US politics کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں تو اگرم سے ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی کوئی مشکل چیز ہے جسے عام آدمی کے لیے digest کرنا بڑا مشکل ہے لیکن آپ اتنے سالوں سے یہی کام کرتی آ رہی ہیں اور بہت ہی زبردست آپ نے اس میں perform بھی کیا ہے بورن ہی ہو جاتی ہیں کبھی کبھی کافی مسالہ ہے اس میں جس طرح پاکستانی politics میں ہوتا ہے تھوڑا حلدی تھوڑی مرچیں تھوڑا گرم مسالہ تو یہاں بھی وہ سب کچھ مل جاتا ہے کافی entertaining رہتا ہے اچھا اتنے عرصے سے آپ نے یہاں politics کو دیکھا بھی ہے US کی پاکستانیوں کا کتنا اس میں involvement نظر آئی ہے کتنا interaction کتنا اثر اور سوخ آپ کو رہا ہے یہاں پر موجود اتنا نہیں ہے جتنا میرے خیال میں ہونا چاہیے ہے خاص طور پر 9-11 کے بعد یہ احساس زیادہ جاگا ہے لوگوں میں کہ politics میں involvement ان کے لیے بہت ضروری ہے ان کے rights کے لیے civil rights کے لیے بہت ساری نئی organizations ہیں بہت active ہیں تو اب اس کا اثر آہستہ نظر آنا شروع ہوا ہے پہلے اتنا نہیں تھا پہلے یہاں آتے تھے لوگ اپنے کام کاج میں لگ جاتے تھے اچھا یہ بتائیں کہ یہاں پر election سے پہلے وہی پاکستانی style میں rallies نکل رہی ہوتی ہیں firing ہو رہی ہوتی ہیں اور اگر candidate جی جائے تو پھر تو آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے firing کے علاوہ rallies نکلتی ہیں نارے بازی بھی ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے posters لگتے ہیں لیکن firing نہیں ہوتی اور کندوں پہ بھی کم اٹھا اچھا پھر یہاں پہ elections کس طرح سے celebrate کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ تیاری کیسے کی جاتی ہے elections کی تیاری یہاں دو دو سال پہلے شروع ہو جاتی ہے rallies ہوتی ہیں پہلے تو primaries ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ دونوں parties کے candidate بھی party خود choose کرتی ہے کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی choice ہوتے ہیں تو وہاں سے شروع کر کے اور بات پھر elections تک جاتی ہے کیا ہوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کی اجازت سے دکھا دیں جی بالکل ضرور کیا رپورٹ انہوں نے تیار کی ہے اور اس میں preparations کیسے ہوتی ہیں US کے اندر elections کی آئیے آپ بھی ایک نظر دیکھئے امریکہ میں صدر بننے کے لیے ایک نہیں دو دو election لڑنے پڑتے ہیں پہلے اپنی جماعت کے اندر یعنی پرائمری انتخاب جو بعض دفعہ اصل election سے بھی زیادہ مشکل ہوتے ہیں اکثر مہین و جاری رہتے ہیں اور ان پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں اس بھٹی میں پکنے کے بعد ہی آپ اصل election میں کسی جماعت کی نامزدگی پاتے ہیں اس سال کا مقابلہ ہوگا ریپبلکن میٹ رامنی اور موجودہ صدر دیموکرات پراک اوباما کے درمیان election کے لیے بڑے بڑے جلسے پاکستان کی طرح امریکہ میں بھی ہوتے ہیں لیکن پاکستان کے برعکس امریکی جلسوں میں امیدوار کی بیوی یا شوہر کا رول بہت اہم ہوتا ہے اپنے مخالفین پر کیچڑ اچھالنا یہاں بھی عام ہے خصوصاً ٹی وی ایڈز کے ذریعے فرق یہ ہے کہ یہاں تنقید امومن کی جاتی ہے پرفارمنس پر اور سب سے دلچسپات یہ کہ اس سال کے دونوں صدارتی امیدواروں پر کرپشن کا کوئی الزام نہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یو اے سیلیکشنز میں کس طرح تیاری کی جاتی اور ہمارے ہاں سے تھوڑا سا محول مختلف نظر آتا ہے ویسے تھوڑا سا نہیں کافی سارا مختلف نظر آتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمارے ہاں کا اپنا ہی سٹائل ہے تو آئیشہ بہت بہت شکریہ آپ کا آپ سے بات کر کے بہت مزا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں یہ آپ کو تنگ کرتے رہیں گے کیونکہ یو اے سیلیکشنز جو ہیں اس کا سیزن آج کل چل رہا ہے تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی بہت بہت شکریہ بریک کے بعد کیا کچھ موجود ہے بیسے کیا کچھ موجود ہے خود ہی دیکھ لیجئے ویلکم بیک ٹو دہ شو سنہ ایک پاکستانی اور اب سٹوڈیوز میں ہمیں کس نے جوائن کیا ہے کون ہے بھئیہ بھئی ابھی چار دن شکاگو میں آیا آپ کے ساتھ کون ہوں میں آپ خود بتائیں جی ہمارے بہت اچھے بہت پیارے اور بہت ہی اچھا دل رکھنے والے ساتھی آنکر رزا نقفیل ابھی سٹوڈیوز میں جوائن کی رزا تینکیو سو مچ ویسے شکاگو میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست وقت گزرا لیکن آپ فنبلز بہت کرتے ہیں اور آپ نے مجھے بھی اس قسم کی جرہ سیم لگا دیئے لیکن ہم لوگوں نے کتنے فنبلز کیا شکاگو میں اپنے آپ کو اچھے اچھی اپیسوڈز تو ایڈٹ کر کے دکھا ہوں لیکن کیا پیچھے کیا ہو رہا ہوتا تھا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں آپ واقعی میں دکھا رہی ہیں جی ہاں واقعی میں دکھا رہی ہوں افتو بہ چلے نکھا رہا تو آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں کہ ہم نے کتنے فنبلز کی اور کتنے ریٹیکس کیے کیا کچھ یہاں پر ہو رہا ہے آگے آج ہمارے ساتھ گزاریے کیا گزاریے گزاریے پیدا میں کیا ہو رہا ہے کیا گزاریے انہی اس کے بارے میں ہم نے پوچھا ہمارے پروفیسر ہمارے پروفیسر میرے کوئی دکھتی دوستان ہے اسلام لے کم پیگوینڈ وہ آ رہا ہے اچھا پیگوینڈ پیگوینڈ اوکے امتنی 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 سوری سفر بھی کیا سیر بھی کی اور بہت ہی کم پیسے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم کیا کچھ کامرے کے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو سب اچھا دکھا دے ہیں تو رزا میرے خیال سے آپ کو کام کرنا چاہیے تھوڑا فنبلز کم کرنے چاہیے تاکہ میں بھی ٹھیک رہوں اچھا اب میری اوپر یہ کام آگیا ہے چلیں خیر سانا آپ کے لیے میں فنبلز اپنے کم کرنا چاہیے اچھا ٹھیک ہے سانا یہ بتائیں آپ کو سپرائزز پسند مجھے سپرائزز پسند تو ہیں لیکن اچھے ہونے چاہیے اچھا ہی سپرائزز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ ایک نئی ہوسٹ ہیں ایک نئی رپورٹر ہیں وہ ہیں یہاں نہیں واشنگٹن میں نہیں لیکن نیو یورک میں اور وہ ہیں اینی اینی ہمارے ساتھ ابھی ہیں جوانی بہت زبردست ہے آپ کو کافی ارسے بعد دیکھیں بہت خوشی ہوئی آپ نے ایک اچھا عرصہ ایک ساتھ گزارا یہ بتائیں سب سے پہلے تو کہ ہنگ کیسی آپ ٹھیک ٹاک ہیں اور مجھے باقی بہت خوشی ہو رہی آپ سے بن کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے سانا اور آپ کیسی ہیں واشنگٹن میں کیسا آپ کا ایکسپیرینس ڈا رہے اگر میں کہوں کہ بیگا پاکستانی کس طرح سے آپ نے اتنا سرپریزنٹ کی اور ماشاء اللہ اپنی فیلڈ میں بھی آپ بہت اچھی تھی تو ایک عام انسان ہونے کی ایسی ایس سے کبھی محسوس ہوتا تھا کہ یہاں پر وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے ملک میں بھی اڈاپٹ کرنی چاہیے اچھی چیزیں جو ہیں نیو یورک میں میں نیو یورک کی حوالے سے بات کر سکتی ہوں بکر میں یہی پر ٹائم گزار ہے نیو یورک میں ہاں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں definitely I think پاکستان میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں جو یہاں پر تھوڑی سی ہو سکتی ہیں but نیو یورک میں let's see I think جو obvious بات ہیں وہ organization تھوڑی یہاں زیادہ اچھی ہے اس کے علاوہ travel communication systems بہت اچھے ہیں لوگوں کا جو ایک طریقہ ہے ہر چیز ٹائم پر ہو جاتی ہے وہ ایک بہت اچھی بات ہے شاید ہم adopt کر سکتے ہیں پاکستان میں but مجھے you know I don't believe in we should generalize itna زیادہ because I think Pakistan میں بھی I've seen ایسے لوگ ہیں جو وقت پہ آتے ہیں جو بہت organized ذریقے سے کام کرتے ہیں تو I think individual to individual بھی تھوڑا سا depend کرتا tell us about new york new york ایک ایسی city جو دنیا بھر میں جانی جاتی لوگ اس کو دیکھتے ہیں ٹیلیویزن پر کئی مختلف چیزوں پر پلیٹفورم پر دیکھتے ہیں new york اس کا اتنا بڑا نام ہے آپ وہاں رہتی ہیں you've been there a while کیسا میرے لئے new york ایک بہت amazing جگہ ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ساری دنیا کے لوگ رہتے ہیں تو literally خانوں سے لے کر culture سے لے کر tradition festival سے لے کر کوئی بھی چیز ہے جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں traditionally وہ یہاں پر آپ کو مل جاتی ہے اور وہ میرے لئے بہت ایسا بھی دن ہوتا جب آپ گھر پہ ہوتے اور آپ سوچتے ہیں کہ آج چھٹی کا دن آج کچھ نہیں کر اس پہ بھی جب دن ختم جاتا تو آپ ریلائز کرتے ہیں کہ آپ تھگ گئے ہیں بکوز آپ سب مجھے لگ رہا ہو جائے گی تو ہم اس کو لمحا کے نام سے refer کریں گے اور اس ہی سال وہ فلم کمپلیٹ ہوئی ہے پردکشن سٹیج میں اور اس ہی سال وہ فیسٹیبل میں چل بھی گئی انٹرنیشنل فیسٹیبل میں وہ بھی اور دو اوارڈ جیتے ہیں اس فلم نے اور اس کے جو سٹار ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ انٹیو بھی کیا اور ہم نے ایون پی اٹین کیا بہت مسایا نیو یو شہر کی رنگ برنگی دنیا اور اس دنیا کی زمین پر پاکستان کے فنی آسمان سے اترے کچھ ستارے نیو سٹی انٹرنیشنل فیسٹیبل کے موکے پر سیڈلنگز یا لہمہ اپنی نومنیٹ ہونے والی فلم کو لے کر اپنے رول کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا رول ہے فلم کا کیا پلوٹ ہے جو کہانی ہے وہ ایک کپل کے ریلیشنشپ کے بارے میں ہزبن وائیف جو فلم شروع ہوتی ہے وہ اس کپل کی لائف میں ایک tragedy کپل نے tragedy کا سامنا کیا تھا بائی losing their child in an accident there's a hard law in life when an injury is done to us we never fully recover until we learn to forgive بہت ساری nominations ہیں best feature film best director best actor in a leading role best actress in a leading role اس کے laبه best supporting actor پوری cast crew رومنیشن ہوگئے بہت ہزبین وائف رائے گے باغ ہی سکھے گے بہت ہمیں بھی حرانگی ہوئی کہ ایک دم سے اتنا کیوں ہمارے اوپر نوازہ جا رہے ہیں بہت ایس گیت ایس جنرس آمی بہت 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 باتچیت کے بعد Tribeca cinéma میں ریڈ کارپٹ بچکا تھا اور سٹارز پریمیر کے لیے پہنچ چکے تھے میرے ساتھ اس وقت مہر جعفری ہے مہر جعفری سیڈلنگز علامہ فلم کی پروڈیوسر ہیں اور کس کے لئے بنائے گئی یہ فلم اس کی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے یہ کوئی خاص سماجی سیاسی یا مذہبی اینگل رکھنے والی فلم نہیں بلگے کسی بھی ملک کے رہنے والی آڈینس کو یہ اپنی کہانی محسوس ہوگی بلانا اتنا آسان نہیں تو اپنے ریپورٹ دیکھی اچھا اینی دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں نیو کے لیے کچھ سپیشل آپ نے کچھ مزدوری والا کام نکال کے رکھیں ان سے خوب کام کروانا ہے انہیں شکاگو میں بڑا تنگی ہے آہا نہیں دیکھیں جتنا کام کروں گا وہ اتنا ہی کام آپ کریں فمبلز کریں گے فمبلز کریں گے یہ لیکن آپ کے بھی اوپر یہ بہت ایک ایمپورٹن اس سفر میں میں ایکسپیرینس کروں گی جو کچھ محسوس کروں گی جو کچھ سوچوں گی وہ سب کچھ آپ سے شیئر کروں گی لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا جو آپ میرے ٹوٹر کے اکاؤنٹ اور اس کے علاوہ فیس بک پیج کے اوپر دیں گے آپ سے کل کے شو میں پھر بلاخات ہوگی تب تک کے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ